اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہماری کہانی کا موضوع ہے جنگل کا بادشاہ لومڑ پپشاہ جلدیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک جنگل میں آموں کا ایک درخت تھا اس پیڑ کے اوپر ایک چڑھیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اس درخت کے بادشاہ کو اس دنیا سے گئے کافی وقت گزر چکا تھا حکومت چلانے والا کوئی نہیں تھا لہٰذا جس کا زور چلتا وہ ہی پادشاہ بن کے بیٹھ جاتا ریایہ بچاری دری سہمی ہوئی رہتی تھی کیونکہ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کس وقت حکومت کا تختہ پلٹ جائے اور کوئی قابض ہو جائے یہ کہانی اس پیڑ کی نہیں ہے بلکہ اس پیڑ کے اوپر رہنے والی چڑھیا کی ہے اور لومبر شاہ کی ہے لومبر شاہ اپنی چلاکی اور مکاری کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ بن گیا اور ہر طرح کی منمانی کرتا رہتا چڑھیا ماں لومبر کی ریایہ تھی اس سے بھی باقی لوگوں کی طرح بادشاہ کی ہر جائز اور نجائز حکم کو ماننا پڑتا لیکن چڑھیا کی ایک بچی بہت سمجھدار تھی خوشیار اور داناتی وہ پیڑ کی کسی ٹینی پر بیٹھ کر مزے مزے سے لومبر کی حرکتوں کو دیکھا کرتی تھی اور پھر ہنسس کر ماں کو بتاتی تھی ماں جس کو تم اپنا بادشاہ کہتی ہو وہ تو بڑا مکار ہے دیکھو تو آج اس نے خرگوش کی چھوٹے سے بچے کو ڈر آیا اور پھر اپنے پاس بلائیا اور اس کو پھر کھا گیا کتنی بوری بات ہے نا بادشاہ ایسی ہوتے ہیں کیا ماں جواب دیتی ہے ہاں بیٹی بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو وہ ہی بادشاہ چڑھیا نے کہا ہم کیا کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے ماں ماں نے کہا نہیں ہم بادشاہ نہیں بن سکتے اس لیے کہ ہم سب سے کمزور اور سب سے رحم دل ہیں کیا رحم دل ہونا اچھی بات نہیں ہے ماں ہے تو اچھی بات ہے مگر مگر کہنے کے بعد وہ کچھ نہیں کہتی تھی اور نہ ہی کچھ بتاتی تھی ننڈی چڑھی ہے اس بات پر زد کرتی ماں مگر کے بات کیوں نہیں بتاتی کہ کیا بات ہے لومبر شاہ تھا کہ اس کی کالے قانون بڑھتے ہی جا رہے تھے وہ کبھی حکم کرتا کہ اس وقت لومبر شاہ کے درخت کے آس پاس کوئی بھی نہ آئے یہ اس کی بات شاہت ہے ورنہ اس کو سکت سزا دی جائے گی حضور اس وقت تک حرام پر مارے ہیں تو بھی اعلان ہوتا آج لومبر کو ڈاکٹروں کے ہدایت کے مطابق چڑھیوں کے دل اور بلبلوں کے زبانیں چاہیے لہذا جو چڑھیاں اور بلبل رضا کرانا طور پر اپنے دل اور زبانیں پیش کریں گی ان کو سزا کم دی جائے گی اور اچھا سلوک کیا جائے گا ان کے ساتھ جو نہیں کریں گے ان کے ساتھ زبردستی کی جائے گی پھر اعلان ہوتا آج بادشاہ سلامت کا دل کر رہا ہے کہ خرگوش کا بھیجہ کھائے اور رات کے کھانے میں ہیرن کے تکی ہونا ضروری ہیں ورنہ حضور کا مزاج آج کل بہت خراب ہے یہ چیزیں کھانے کو نہ ملی تو وہ گزنے میں نہ جانے کیا کر بیٹھے کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب اس طرح کا اعلان نہ ہوتا لومر شاہ کے راج کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جنگل خالی ہو گیا نہ گانے والی چڑیاں رہی نہ چہکنے والی بلبل رہی اٹکیلیاں کرنے والی ہیرن نہ ہری ہری گھاس پر چلنے والے ہرگوش جس کا جیسے داؤ لگا جان بچا کر جنگل چھوڑ کر بھاگ گیا کچھ لومر شاہ نے پکڑ پکڑ کر پہلے ہی کھا لیے تھے لیکن پیڑ پر رہنے والی جڑیاں کہیں نہیں گئی وہ کہتی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں اور کیسے جاؤں چپ چاپ اپنے بچوں کو لیے گھونسلے میں دب کی رہی بچوں کو گھونسلوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی چڑیاں اپنے بچوں کا دانہ دن کا لینے اس وقت جاتی جب لومر شاہ اور اس کے خوش آمتی سو رہے ہوتے تھے یا ان کی توجہ کسی دوسری طرف ہوتی چڑیاں ماں کی غیر حاضری میں چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ پھال ننی چڑیاں کیا کرتی تھی ایک دن ننی چڑیاں حسبی معمول اپنے بہن بھائیوں کی نگران بنی ہوئی تھی لومر شاہ کے خوش آمتی جنگل میں شکار کرنے گئے ہوئے تھے لومر شاہ اپنے بھٹ کے سامنے سو رہا تھا ننی چڑیاں کو شرارت سوچی اس نے چونٹ سے ایک کیری توڑی اور توڑ کر لومر شاہ کے ناک کا نشانہ بنایا لومر شاہ ہڑ بڑا کر اٹھا اور چھکنے لگا ہائے ہائے میری ناک میری ناک توڑ دی کس نے توڑ دی کوئی ادھر تو آئے ننی چڑیاں مشکل سے ہسی دبا کر بولی کیا ہوا لومر شاہ مجھے افسوس ہے کہ اس وقت صرف میں ہی ہوں اور میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ میں بہت چھوٹی ہوں لومر شاہ نے ناک پکڑے ہوئے اوپر دیکھا گستاک چڑیاں تمہیں معلوم نہیں میں تمہارا بادشاہ ہوں اور تم میری ریایہ ہو ریایہ کو بادشاہ کے لیے جان لڑا دینی چاہیے خواہ وہ جان کتنی ہی چھوٹی کیونہ ہو جیسے تمہاری ادھر نیچے ہو میری مرہم پٹی کرو ننی چڑیاں نے کہا حضور مجھے مرہم پٹی کرنا نہیں آتا اور اگر آتی بھی ہے تو میں نیچے نہیں آؤں گی اس لیے کہ تم ظالم اور مکار ہو تمہاری ان مکاریوں نے جنگل اجار دیا ہے اب تو لومر کے غصے کے انتہا نہیں رہی اس کی آنکھیں غزبناک ہو گئیں وہ اپنے پنجوں سے درخت کی جڑے کھوڑنے لگا گستاک چڑیاں ٹھہر جا میں ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں میں حیران ہوں کہ تمہاری اتنی جورت کیسی ہوئی میری آگے بات کرنے کی آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کھا جاؤں گا میں تمہیں انہی چڑیاں ڈری تو بہت لیکن اسے پتا تھا کہ لومر درخت پر نہیں چڑ سکتا چاہے وہ لاکھ زور لگائے ہونہ ایدرخت تو کھار سکتا ہے لومر اپنا مو پر کر کے چڑیاں کو دھمکیاں دے رہا تھا چڑیاں کے چھوٹے بھائی نے بڑا سا عام تھوڑا اور لومر شاہ کے موں کے اوپر مارا ہائے میں مرا اوئے میں مرا لومر چھر آیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا ارے میرے دوستوں مجھے بچاؤ کہاں گئے ہو چڑیاں مجھے مارتی ہیں دھنے چڑیاں اور اس کے بہن بھائیوں کا حسی کے مارے برا حال تھا لومر شاہ جو اتنا روب چمع کے بیٹھتا تھا اس وقت ننی چڑیاں کے آموں کی چوٹ سے ہی بلبلہ اٹھا نئے چڑیاں اور اس کے بہن بھائیوں نے درخت کے اوپر ہی اوپر اڑ کر بہت سارے پرندوں اور چڑیوں کو کٹھا کر لیا آؤ آؤ دیکھو باشا رو رہا ہے اب ہر طرف شور مچ گیا لومر شاہ مرد آباد مارو اس کو مارو تمام پرندوں نے ہر چیز تمام قسم کے پھل توڑ کر اس کو مارا اس کے اوپر پھلوں کا ڈھیڑ لگ گیا اور وہ پھلوں کے قبر میں زندہ دفن ہو گیا اسی طرح علومت شاہ کے خوشامدیوں کو جب پتا چڑا کہ پرندوں نے اس کو زندہ دفن کر دیا ہے اور اس کے خوشامدیوں کو بھی زندہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھاگ گئے اور ویسے بھی ڈرپوک لوگی خوشامد کا سہارہ لیتے ہیں خوشامدیوں کے بھی سن لیے اس ٹولے میں کون کون تھا ایک بھدہ سا بھالو جو لومڑ شاہ کا مشیر خاص تھا دوسرا خارش زدہ ڈاؤگی جو ہر وقت لومڑ شاہ کی چوکی داری میں بھونگتا رہتا تھا اور دوسرا اللو اور چوتھا لنگڑا لنگور تھا وہ درختوں پر رہنے والی ریایا کو کنٹرول کیا کرتا تھا ان سب نے جب دیکھا کہ جنگل میں بغاوت ہو گئی ہے وہ تمام کے تمام لومڑ شاہ کی قبر میں دبا چھوڑ کر بھاگے بھاگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لومڑ شاہ پھل کھاؤ مزے اڑاؤ چڑیاں توتے بلبل سب خوش ہو گئے انہوں نے لومڑ شاہ کو کہ خوشامدیوں کو بھاگتے دیکھا اور یہ کہتے سونا پھل کھاؤ مزے اڑاؤ انچاروں کے سلوں پر بھی پھلوں کے بارش کر دی لو لو تم بھی کھاؤ پرندوں نے انچاروں کو بھی دور تک پیچھا کیا اور ان کو بھگا دیا اب تمام پرندوں نے یہ کہا کہ آج سے ہماری ننی چڑیا بادشاہ ہو گئی ننی چڑیا نے کہا نہیں نہیں میں بادشاہ نہیں بنوں گی ملکہ بن جاؤ ننی چڑیا نے کہا کہ نہیں میں ملکہ نہیں بنوں گی نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی ملکہ ملچول کر ایک دوسرے کے مشفرے سے جنگل کی حکومت چلائیں گے نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا ہم سب ایک جیسے ہیں اس ہوا میں اڑتے ہیں سانس لیتے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی برداشت نہیں کریں گے کہ وہ ہم پہ حکمرانی کریں ہم اس جنگل کو ہرہ بھرہ رکھیں گے اور کبھی نہ اجڑیں یہ ہمارا وطن ہے ہم اسے کبھی بھی اجڑنے نہیں دیں گے اور اسی طرح وہ سارے ملچول کر رہنے لگے اور ہستی کچھ ہی رہنے لگے جی مچو کیسے لگی آپ کو میری کہانی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور پلیس بیر آئیکن کو پریس کیجئے شکریہ